قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو جرید بن عبد الحمید نے انہوں نے عامش سے انہوں نے ابراہیم نخی سے انہوں نے القما سے انہوں نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے کہا جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے علود نہیں کیا یعنی ظلم سے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہوں کو بہت گرہ گزری وہ کہنے لگے بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا شرک بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو اٹھارہ عبد الرحمن بن عبی بکرہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد ابو بکرہ رضی اللہ عنہوں صحابی سے انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کو ستانا ان کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا تین بار یہی فرمایا یا یوں فرمایا اور جھوٹ بولنا برابر بار بار آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ کاش آپ خاموش ہو رہتے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو انیس شیبان نحوی نے خبر دی انہوں نے فراس بن یحییٰ سے انہوں نے عامر شعبی سے انہوں نے عبداللہ بن نمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ایک گمار نام نامعلوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ آپ نے فرمایا ماں باپ کو ستانا پوچھا پھر کون سا گناہ آپ نے فرمایا غموس قسم کھانا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموس قسم کیا ہے آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا صحیح بخاری حدیث نمبر 6920 خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان سوری نے انہوں نے منصور اور عامش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے کہا ایک شخص نام نامعلوم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں کیا ان کا معاخضہ ہم سے ہوگا آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں نیک عامال کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا معاخضہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا معاخضہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو اکیس ابو نعمان محمد بن فضل صدوسی نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے انہوں نے ایوب سختیانی سے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے کہا علی رضی اللہ انہوں کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے آپ نے ان کو جلوا دیا یہ خبر اپنے اباس رضی اللہ انہوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلوا تھا دوسری طرح سے سزا دیتا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اللہ کا عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے کسی کو متعذاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالتا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر ڈالو صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو بائس حمید بن حلال نے بیان کیا کہا ہم سے ابو بردر رضی اللہ انہوں نے انہوں نے ابو موسیٰ عرید رضی اللہ انہوں سے انہوں نے کہا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میرے ساتھ عشر قبیلے کے دو شخص تھے نام نامعلوم ایک میرے داہنے طرف تھا دوسرا بائن طرف اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا کر رہے تھے دونوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی یعنی حکومت اور عہدے کی آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس راوی کو شک ہے میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروردگار کے قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مسواق کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے اٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں یا عبداللہ بن قیس تو یمن کی حکومت پر جا خیر ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں روانہ ہوئے اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ انہوں کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا جب معاذ رضی اللہ انہوں یمن میں ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدہ بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو گدے پر بیٹھو اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا نام نامالوم جس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں معاذ رضی اللہ انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا یہ یہہودی تھا پھر مسلمان ہوا اب پھر یہودی ہو گیا ہے اور ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے معاذ رضی اللہ انہوں سے کہا اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے معافق یہ قتل نہ کیا جائے گا تین بار یہی کہا آخر ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے حکم دیا وہ قتل کیا گیا پھر معاذ رضی اللہ انہوں بیٹھے اب دونوں نے راج کی عبادت تحجد گزاری کا ذکر نکالا معاذ رضی اللہ انہوں نے کہا میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں صحیح بخاری حدیث تمہر 61930 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا البتہ کسی حق کے بدل اس کے جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے اب اس کے دل میں کیا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ ہے صحیح بخاری حدیث تم اچھے 1924 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کہا میں تو خدا کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے اس لیے کہ زکاة مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھ کو ایک بکری کا بچہ نہ دیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا قسم خدا کی اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں کی رائے حق ہے صحیح بخاری حدیث نمار 6 925 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو شعبہ بن حجاج نے انہوں نے حشام بن زید بن انس بن مالک سے وہ کہتے تھے میں نے اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے سنا وہ کہتے تھے ایک یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا کہنے لگا السام علی کا یعنی تم مرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف وعلی کہا تو بھی مرے گا پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ انہوں سے فرمایا تم کو معلوم ہوا اس نے کیا کہا اس نے اسام علی کا کہا صحابہ رضی اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کو مار ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب کتاب والے یہود اور نصارہ تم کو سلام کیا کریں تو تم بھی یہی کہا کرو وعلیکم صحیح بخاری حدیث نمبر 6926 ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے صفیان بن عینہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے انہوں نے کہا یہود میں سے چند لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی جب آئے تو کہنے لگے السامو علیکہ میں نے جواب میں یوں کہا علیک السامو اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ انہا اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا آپ نے فرمایا میں نے بھی تو جواب دے دیا وعلیکم صحیح بخاری حدیث نمبر 6927 عبداللہ بن ڈینار نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے سنا وہ کہتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ جب تم مسلمانوں میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں سام علیہ کا کہتے ہیں تم بھی جواب میں علیہ کہا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6928 عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے کہا ہم سے عامش نے کہا مجھ سے شقیق بن سلمہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں نے کہا جیسے میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا وہ اپنے موں سے خون پہنچتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے وہ نادان ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا جب میں تم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی اگر میں آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں ہاں جب مجھ میں تم میں آپس میں گفتگو ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی تدبیر اور مکر کا نام ہے دیکھو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اخیر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جنوں عمر بے وقوف ہوں گے ان کی عقل میں فطور ہوگا ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق تلے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے اس میں کچھ لگا نہیں رہتا تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تعمل قتل کرنا ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن سواب ملے گا صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار نو سو تیس محمد بن ابراہیم تیمین خبر دی انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عطا بن یسار سے وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تم نے حروریہ کے باب میں کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا حروریہ دروریہ تو میں جانتا نہیں مگر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے آپ فرماتے تھے اس امت میں اور یوں نہیں فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے پار نکل جاتا ہے اور پھر تیر پھینکنے والا اپنے تیر کو دیکھتا ہے اس کے بعد جڑ میں جو کمان سے لگی رہتی ہے اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو مگر وہ بھی صاف صحیح بخاری حدیث نمت 6931 یحییٰ بن سلمان نے بیان کیا کہا مجھ سے ابن وحب نے کہا مجھ سے عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے کہا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے اور انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6932 ابو سعید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن زل قویسرہ تمیمی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا اس پر حضرت عمر بن خطاور رضی اللہ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی کردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں پھر اس پیکان کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں پھر اس کی باڑ کو دیکھا جائے اور یہاں بھی کوئی نشان نہیں پھر اس کے لکڑی کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں کیونکہ وہ جانور کے جسم پر تیر چلایا گیا تھا لید، کوبر اور خون سب سے آگے بیداغ نکل گیا اسی طرح وہ لوگ اسلام سے صاف نکل جائیں گے ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے لو تھڑے کی طرح ہوگا یہ لوگ مسلمانوں کے پھوٹ کے زمانے میں پیدا ہوں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان میں ان سے جنگ کی تھی اور میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا اور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لایا گیا تو اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے صدقات کے تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار نو سو تین تیس یسیر بن عمرو نے بیان کیا کہ میں نے سحل بن حنیف بدری صحابی رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا کہ ادھر سے ایک جماعت نکلے گی یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے باہر نکل جاتا ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار نو سو چونتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار نو سو پینتیس عبد الرحمان بن عبدالقاری نے خبر دی ان دونوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صورت الفرقان پڑھتے سنا جب غور سے سنا تو وہ بہت سی ایسی قراتوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا قریب تھا کہ نماز ہی میں میں سان پر حملہ کر دیتا لیکن میں نے انتظار کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی چادر سے یا انہوں نے یہ کہا اپنی چادر سے میں نے ان کی گردن میں پھندا ڈال دیا اور ان سے پوچھا کہ اس طرح تمہیں کس نے پڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو وال woven یہ صورت مجھے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے جو میں نے تمہیں ابھی پڑھتے سنا ہے چنانچہ میں انہیں کھیجتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا میں نے اسے صورت الفرقان اور طرح پر پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی آپ نے مجھے بھی صورت الفرقان پڑھائی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ دو ہشام صورت پڑھو انہوں نے اسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر رضی اللہ عنہ تم پڑھو میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی پھر فرمایا یہ قرآن سات قرآنوں میں نازل ہوا ہے پس تمہیں جس طرح آسانی ہو پڑھو صحیح بخاری حدیث تمہر 6936 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو صحابر رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ بہت مشکل نظر آیا اور انہوں نے کہا ہم میں کون ہوگا جو ظلم نہ کرتا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو بلکہ یہ مطلب حضرت لقمان علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے جو انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا تھا کیا اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بلا شبا شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث تمت 61937 عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن دخشن کہاں ہیں ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اس سے اللہ کی رضا ہے اس صحابی نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو بندہ بھی قیامت کے دن اس کلمہ کو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا صحیح بخاری حدیث تمت 61937 ابو عوانہ وداح یشکری نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فلان شخص صعید بن عبیدہ نے کہ ابو عبد الرحمن اور حیبان بن عقیہ کا آپس میں اختلاف ہوا ابو عبد الرحمن نے حیبان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی خون بہانے میں کس قدر جری ہو گئے ہیں ان کا اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اس پر حیبان نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے تیرا باپ نہیں ابو عبد الرحمن نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے زبیر اور ابو مرصد رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روزہ خاخ پر پہنچو جو مدینے سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ابو عوانہ نے خاخ کے بدلے میں حاج کہا ہے تو وہاں تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی اور اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا ایک خط ہے جو مشرقین مکہ کو لکھا گیا ہے تم وہ خط میرے پاس لاؤ چنانچہ ہم اپنے گھوڑوں پر دوڑے اور ہم نے اسے وہیں پکڑا جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار جا رہی تھی حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ آنے کی خبر دی تھی ہم نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس وہ خط کہاں ہے اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوے کی تلاشی دی لیکن اس میں کوئی خط نہیں ملا میرے ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی خط معلوم نہیں ہوتا راوی نے بیان کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں فرمائی پھر علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے خط نکال دے ورنہ میں تجھے ننگی کر دوں گا اب وہ عورت اپنے نیفے کی طرف چکی اس نے ایک چادر کمر پر باندھ رکھی تھی اور خط نکالا اس کے بعد یہ لوگ خط آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب رضی اللہ عنہ تم نے ایسا کیوں کیا حاتب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا مجھ سے یہ ممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھوں میرا مطلب اس خط کے لکھنے سے صرف یہ تھا کہ میرا ایک احسان مکہ والوں پر ہو جائے جس کی وجہ سے میں اپنی جائداد اور بال بچوں کو ان کے ہاتھ سے بچا لوں بات یہ ہے کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ میں کوئی ایسا نہیں جس کے مکہ میں ان کی قوم میں کہ ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائداد پر کوئی آفت نہیں آنے دیتا مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے بھلائی کے سوا ان کے بارے میں اور کچھ نہ کہو بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں نہیں ہیں تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ ان کے عمال سے واقف تھا اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے جنت تمہارے لیے لکھ دی ہے اس پر عمر رضی اللہ انہوں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھرائے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ خاخ زیادہ صحیح ہے لیکن ابو عوانہ نے حاج ہی بیان کیا ہے اور لفظ حاج بدلہ ہوا ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے اور حیثم نے خاخ بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار نو سو انتالیس موسیقی موسیقی